بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے میں ڈٹ کر کھڑا ہوں عمران خان کی آج اپنے وقالہ سے پہلے ملاقات ہوئی ہے اٹک جیل کے اندر ہونے والی اس ملاقات کے بعد وقالہ نے کیا حکمت عملی ترتیب دی ہے اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بس بہت ہو چکا عمران خان کو رہا کیا جائے اور جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے انہوں نے انتہائی تعصب کا مظاہرہ کیا ہے آج وقالہ سڑکوں پر نکلے ہیں احتجاج شروع ہو چکا ہے اس کی تفصیل بھی اس ویڈیو میں آئے گی جبکہ جج کی بیوی کو آج کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا ہے جس طرح ایک مظلوم بیٹی کا معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوگی پھر اٹک جیل سے خبر دینے والے اور عمران خان کے وقالہ کو کھانا کھلانے والوں کے گھروں پر کس طرح پولیس نے چھاپے مارے ہیں دروازے توڑے ہیں کھڑکیاں توڑی ہیں یہ ایک عجیب قسم کی فاشزم شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے میں اسی خبر سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دو دن قبل عمران خان کو گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا گیا ان کی گرفتاری کی خبر عالمی میڈیا کے اندر شاہ سرخیوں میں شائع ہوئی اس کے بعد اب اس پر تبصیریں بھی ہو رہے ہیں عمران خان نے کرپشن نہیں کی بلکہ پری پلینڈ طریقے سے ان کو مائنس کرنے کی یہ کوشش ہے گزشتہ روز آپ کو علم ہے میجر ریٹائر طاہر صادق جو وہاں کے مقامی ایمنے ہیں سیاستدان ہیں فوج سے ریٹائرڈ ہیں اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں پھر ایمان طاہر ان کی ایک بیٹی جنہیں ظلفی بخاری والے حلقے کے اندر ٹکٹ ملنے لگا تھا باوجود اس کے کہ یہ پہلے عمران خان سے شدید اختلافات رکھتے تھے جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب عمران خان کمزور ہو گئے ہیں ان کے مخالفین حاوی ہو گئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے اختلافات چونکہ اصولی بنیاد پر تھے لہٰذا اب میں وہ نہیں ہوں جو پیٹ پھیر کر بھاگوں اب مشکل وقت ہے تو میں ساتھ کھڑا ہوں گا یہ انہوں نے کل تحریک عصاب کی لیگل ٹیم سے بھی کہا اب اٹک سے چونکہ یہ تعلق رکھتے ہیں تو ان کے گھر سب بیٹھے کھانا کھایا اس کے بعد لاہور میں ایمان طاہر کے گھر پر اچانک دعویٰ بولا گیا پولیس کی جانب سے یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور بقیدہ اس کی ویڈیو اور تصاویر بھی سامنے آئی ہیں ایمان طاہر بتاتی ہیں کہ آج رات بارہ بجے لاہور میرے گھر پنجاب پولیس نے جس طرح حلا بولا پورا میرا گھر توڑ دیا ہر ایک چیز تباہ کر دی کبھی بدترین آمریت میں بھی یہ نہیں ہوا میرا دس گھر کے ملازمین حتیٰ کے تین بچیاں تک لے گئے انہیں کہاں لے گئے ہیں کچھ پتا نہیں ہے تو وہاں سے ملازمین کو یعنی صرف اس لیے کہ وہ بچارے روزی روٹی کے لیے ملازمت کرتے ہیں غریب ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اس پر نعیم حیدر پنجوتھا جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہم نے کل وہاں کھانا کھایا عمران خان کے وقلاء کو کھانا کھلانے کی یہ انہیں سزا ملی ہے جبکہ دوسری جانب آج جیل سے بلاخر سومیہ آسم وہ خواتین وہ خاتون جو سیول جج کی اہلیاں ہیں جنہوں نے اس معصوم بچی پر مبینہ طور پر تشدد کیا جس کی حالت غیر ہے اور وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ان کے والدین پر پریشر بھی ہے اور پریشر کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا لیکن اس کے باوجود بہت سارے سیول سوسائٹی کے لوگ امید دلا رہے ہیں کہ انصاف اس ملک میں ملتا تو نہیں ہے لیکن کوشش تو کرنی چاہیے تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں آج عدالت کے اندر اس کیس کی سمات ہوئی موزز جج صاحب جن کی اہلیہ پر یہ ظلم کا سنگین الزام ہے اب جج نے کہا کہ کمرہ عدالت سے ہی ان کو گرفتار کر لیں انہوں نے کہا کہ تھوڑی مجھے پریشانی ہوگی میرے سامنے گرفتار نہ کریں تھوڑا سا ہٹا کے گرفتار کریں تاکہ میں پریشان نہ ہوں کیونکہ میرے کلیگ کی یہ بیوی ہے لہٰذا انہوں نے اپنے دلائل دیے اس کے اندر کہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہم تو بالکل صحیح سلامت والدین کو ہم نے بچی دی تھی اس کے بعد وہ بس ٹاپ پہ بیٹھی رہی پھر اس کو پتہ نہیں کیا ہوا لیکن وہ سٹوری جج صاحب نے قبول نہیں کی جج فرید نے ان کی زمانت کی درخواستیں خارج کر دیں ایکسٹینڈ نہیں کی اور اس کے بعد جج کی بیوی بلاخر آج گرفتار ہو گئی ہے پہلے چونکہ انٹیرم بیل عموماً سب کو مل جاتی ہے اس وجہ سے وہ گرفتار نہیں ہوئی دوسری طرف ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج وہ کلا بلاخر لاہور کے اندر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن لاہور بار ایسوسییشن کے وہ کلا جو ہیں بڑی تعداد کے اندر جی بیو چوک پر جمع ہوئے انہوں نے احتجاج کیا اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی اور پیغام دیا کہ ہم رول آف لاہ کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت جس طرح عمران خان کے مقدمے میں ایک کھلی تاثب پر مبنی ججمنٹ آئی ہے اور جج جس کو اتنی جلدی تھی لندن جانے کی اس نے جلدی جلدی وہ سارا کام کیا پھر اسلامباد کے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ اس پورے معاملے کے اندر بطور سہولتکار کے تھے تو ان دو ججز نے یہ سارا معاملہ کیا عوام کو سب نظر آ رہا ہے تو آج وقت لاہ نے بھرپور اس پر احتجاج کیا ہے اس وقت ساری سوسائیٹی دبی ہوئی ہے ڈنڈے کا زور ہے گرفتاریاں ہیں گھروں کو توڑنا ہے بچوں بیوی بزرگوں کو اٹھانا ہے یعنی ایسا ظلم کبھی بھی ڈکٹیٹر کے دور میں آج تک نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے یہ لیول کبھی نہیں دیکھا یعنی آپ بندے کی گاڑیاں توڑ دیں آپ کا کوئی مقدمہ ہے پرچے اس ملک میں چلتے رہتے ہیں لیکن ملزم کے گھر کو توڑ دو گاڑیاں توڑو ہر چیز تباہ کر دو یہ کم از کم عوام کے خلاف ایک کھلی بدماشی ہے یہ عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کے خلاف ہے ان کو ان کی اوقات بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ہمارے مطابق نہیں چلتے تو آپ کا سب کچھ توڑ دیا جائے گا کوئی اس پر مقدمہ نہیں ہے کوئی اس کے خلاف کاروائی نہیں ہے ریاست کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ ملازمین اور افسران جن کو پاکستان کی قوم ٹیکس پیئر کے پیسے پر پال رہی ہے اگر وہ اس طرح کریں گے تو یہ انتہائی نجائز اور زیادتی ہوگی انتہائی شرمناک فیل ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اب ناظرین اکرام عمران خان کی بلاخر ساڑھے بارہ بجے وکلا سے ملاقات ہوئی ہے بیریسٹر علی گوھر نائیم پنجوتھا اور دیگر جو ٹیم ممران ہیں وکلا کے وہ پہنچے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ ساڑھے بارہ بجے آپ ملاقات کریں تو ملاقات ہو چکی ہے اس ملاقات کے بعد اصل حکمت عملی تحریک انصاف کی سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو آل ریڈی ریجسٹرار نے درخواست ایکسپٹ کی کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا نیچے ہائی کورٹ بھی انصاف فرام نہیں کر رہی اس پر جو اترازات لگائے تھے اسی کو خاجہ حارس نے پوری طرح سے دوبارہ تیار کیا ہے ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلا نے درخواست دائر کی ہے جس میں سزا سسپینڈ کرنے کی صدا کی گئی ہے کیونکہ تین سال یا اس سے کم سزا کو محتل بھی کروایا جا سکتا ہے اگر ملزم چاہے تاکہ وہ آگے اپیل کا پروسس بڑھ سکے تو اس قانونی نکتے کا بھی فائدہ اٹھانا چاہے گی عمران خان کی لیگل ٹیم اور یہ مشاورت ہوئی ہے کہ سسپینشن کی درخواست بھی دی جائے گی پھر جو اپیل ہے کہ یہ فیصلہ جانب دارانہ متعصب جس تیزی کے ساتھ جج لندن کی سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتا تھا وہاں ان کو ایک موقع دیا گیا جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فوری ان کو موقع فراہم کیا دو مرتبہ ان کا فیصلہ محتل ہوا مگر وہ ڈٹے رہے انہوں نے ڈٹے بھی رہنا تھا ان کا جو کنڈکٹ ہے ان کی فیس بک پوسٹیں ہیں وہ سب کلیر تھیں پھر اس فیصلے میں جتنی کمزوریاں ہیں یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا چونکہ اور کوئی الزام نہیں تھا اس لیے یہ سارا کام ڈھالا گیا تو اب اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اس فیصلے کے خلاب بھی اپیل ابھی دائر ہو چکی ہے دوسری جانے وقلہ برادری اپنے طور پر احتجاج بھی کر رہی ہے آئیل ایف جو لیگل نیٹورک ہے یہاں وقلہ کا وہ اپنے طور پر یہ کام کر رہا ہے ویسے بھی جنرل جو وقلہ ہیں جو پارٹیوں سے بالت آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں کسی بھی سنجیدہ سیاستدان نے اس سزا کو درست قرار نہیں دیا حتیٰ کہ جہانگیر جدون جو پہلے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے اسلامباد کے نونلی کی حکومت کی جانب سے انہوں نے بھی اس کو غلط قرار دیا ہے اب ایک تو لیگل ٹیم نے بقیدہ سٹیٹیجی بنا دی ہے اور اس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے دوسری جانب عمران خان نے بڑا واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے لیگل ٹیم کو کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا یہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے عمران خان اور تحریک انصاف کو باہر رکھا جائے ظاہر ہے ان کو پشاور اور ہویلیاں کے الیکشن کی بھی ریپورٹ دی گئی عمران خان کو اور ہویلیاں کے اندر جو شخص جیتا ہے وہ آزاد امیدوار ہے اس کا لیٹر بھی سامنے آ چکا ہے جو اس نے عمران خان کو لکھا کہ یہ سیٹ اگرچہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا اور بہت سارے اور لوگ بھی ہیں لیکن میں یہ جیت کر آپ کی جھولی میں ڈالوں گا تو دونوں امیدوار جو پی ٹی آئی کے تھے ان کے مابینی مقابلہ تھا نون لیگ پیپلز پارٹی اور فضل الرمان کی سیاست کو عوام نے دفن کر دیا ہے تو یہ عوام کے ٹھپے کی طاقت ہے جسے سب ڈھرے ہوئے ہیں اور مائنس کرنے جا رہے ہیں لیکن عوام عمران خان کو مزید ذرب کر رہی ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں کچھ طاقتیں ناراض ہوتی ہیں انہوں نے آج تک جنہیں مائنس کرنے کی کوشش کی وہ تو چھوٹے لوگ تھے مگر وہ بھی مائنس نہیں ہو سکے تو یہ تو عمران خان ہے عوام کا سب سے محتبر لیڈر اب ان حالات میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسیس سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو عمران خان کی سزا یقینا سسپینڈ ہوگی اس دوران حکومتی اور طاقتور حلقوں کی جو حکمت عملی ہے کہ وہ کسی اور کیس کے اندر بھی عمران خان کو گرفتار کر لیں سزا ہو جائے تاکہ اب عمران خان کچھ عرصے کے لیے وہ اندر رہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب بے انصافی کا ننگا ناچ قائم رہتا ہے یا پھر انصاف کا بول بالا ہوتا ہے برحال اس وقت لیگل ٹیم عمران خان کی سیشن کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہر جگہ پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے جبکہ دوسری طرف اٹک جیل میں بھی اہم ملاقات ہو چکی ہے اور عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اور یہ کہ میں ڈٹا ہوا ہوں مقابلہ کروں گا آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے آخری وقت تک لڑوں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا